چلو نہیں سالے ہتکڑی کھولی نہیں اور شروع ہو گئے رنگبازی ہاں شکل دیکھ کر چارچیٹ بٹھانے لگے یاچگل پلس شکل نہیں اکڑ دیکھ کے بولا ایک ایسے سکس کی کہانی ہے جو دس سالوں سے جیل میں بند ہے لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے جو اسے خاص بناتی ہے جیل سے رہائی کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے جو ایک انا تھالے میں ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے پیتا زندہ ہے کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب وہ پولیس کرمی ڈیانا سے ملتا ہے وہ ڈرگ مافیا کے خلاف ایک نسان پر ہے وہ اس کہانی کے لیے بھولا کی مدد لیتی ہے فلم کی کہانی ایک پوری رات کی ہے جو کافی ڈراما سے ہو کر گجرتی ہے ایکسن فلم کافی ساندار ہے فلم کے کچھ سندھ جبردست ہیں جس میں اجائے دیگن ایک ساندار پر دستن کرتے دیکھے ہیں ان کی پاور فل ایکٹنگ درسکو کو باندھے رکھتی ہے فلم میں کچھ کمیڈی سینز ہیں جو درسکو کو خوب ہسائیں گے تبو انڈرسٹی کی ساندار ایکٹرس ہے وہ فلم در فلم یہ بات ثابت کرتی جا رہی ہیں بھولا میں بھی تبو نے ساندار کام کیا ہے جو جبردست ایکسن سینز کرتی دیکھی ہیں ساتھ ہی گجراج راو نے بھی فلم میں کمال کیا ہے وہ فلم میں اپنی چھاپ چھوڑنے میں سفل رہے ہیں بھولا فلم میں کہانی تھوڑی کمجور ہے کہانی کی کرداروں کو بیلڈ اپ کرنے میں کمی رہ گئی ہے باوجود اس کے سپائلر یہ ہے کہ فلم کی کہانی دوسرے بھاگ کا عصارہ دیتی ہے اس کے علاوہ فلم کا بیک گراؤنڈ اسکور بھی تھوڑا نراز کرتا ہے جو درسکو کو کھٹکتا ہے سرے بھولا باکس آفیس کلیکشن ڈے فور کی جس میں اجائے دیوگن ارتبو کی لیڈ رول والی فلم بھولا باکس آفیس پر دھمال مچا رہی ہے فلم کی دوسرے دن کی کمائی دیکھنے کے بعد کہا جانے لگا تھا کہ بھولا خاص کمائی نہیں کر پائے گی لیکن فلم کی کمائی تیسرے دن ساٹھ پرسن سے زیادہ اچھال دیکھا گیا بولی وڈ ہنگامہ کی ریپورٹ کے انصار اجائے دیگن کی فلم چوتھے دن باکس آفیس پر تیرہ دسملو پچاس سے چودہ دسملو پچاس کروڑ روپے کمانے والی ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ فلم نے تیسرے دن بارہ کروڑ سے زیادہ کا کلیکسن کیا تھا ابھی تک سامنے آئی کمائی کی یہ آکڑے انمانت ہیں فلم کی کمائی کے اصل آکڑے آنے باقی ہیں